سو پارٹ 36 کی سٹارڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ امسول پریشان ہے یہ جان کر کہ سیون جائے انہیوک کے ساتھ اوڈیشن نہیں دے پایا اور پھر وہ دن یاد کرنے لگی جب اس نے خود سے سیو کے کارٹ کو فارڈ دیا تھا تاکہ سیون جائے بلکل بھی سنگنگ لائن میں نہیں جا پائے کیونکہ پہلے امسول کو سیون جائے کی سوسائٹ کا ریزن کے پوپ آئیڈل بننا لگتا تھا مگر اب جب اسے پورا فیوچر صحیح سے پتا ہے اس لئے خود کی کی ہوئی حرکتوں پر افسوس کرنے لگ جاتی ہے کیونکہ امسول کو لگ رہا ہے کہ سیون جائے میری وجہ سے اپنے ڈریم سے دور ہو گیا تو تب امسول کو پریشان دیکھ کر سیون جائے اس کے پاس آیا اور پوچھتا ہے کی کیا فیوچر میں میں ایک سنگر تھا جو تم اتنی زیادہ پریشان ہو رہی ہو تو تب وہ بتاتی ہے کہ ہاں یعنی ایسا ہی ہے اور پھر بتانے لگی کہ تم سنگنگ کر کے خوش رہتے تھے تو تب سیون جائے بولا کی اس کا مطلب اب جب تم فیوچر میں جاؤ گی اور مجھے سنگر بنے ہوئے نہیں دیکھو گی تو کیا اس سے تمہیں دکھ ملے گا یعنی کیا پھر میں تمہارا سٹار نہیں رہوں گا تو تب امسول کہتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یعنی تمہیں ہیلڈی اور خوش دیکھنا ہی میرے لیے سب کچھ ہے تو تب سیون جائے پوچھتا ہے اور اگر فیوچر میں میرے پاس کوئی جاب بھی نہیں ہوئی تو تو تب امسول ہس کر کہنے لگی کہ کوئی نہیں پھر میں تمہیں خوش سے کمار کر دے دیا کروں گی یعنی آلویس تمہارا پورا دھیان رکھوں گی اور صرف تمہاری سائیڈ رہوں گی یہ سن سیون جائے کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور پھر یہ دونہ ہسی مزاگ کرنے لگے پہلے اپن ایکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سونگ سی جو کی کسی ریسٹو میں تھا کہ تب ہیون جی کی ہسنے کی آوازیں آتی ہیں جو کی اور کسی کے ساتھ نہیں بلکہ سیون جائے کی اسی دوست کے ساتھ ہے جس نے ہیون جی کا نمبر مانگا تھا دونوں بات کر رہے تھے ساتھی کافی زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں کیونکہ دونوں کی ہی چوائز ایک دم میچ کر رہی تھی اس لئے یہ دیکھ کر پہلے تو سونگ سی شاک رہ گیا کہ ہیون جی کسی اور لڑکے کے ساتھ کیوں ہیں مگر پھر کہتا ہے کہ میں نے اس سے پیچھے چھڑوانے کے لئے میسیج پر یہ بولا تھا کہ یہ کسی اور کو اپنا بائی فرن بنا لے لیکن اس نے تو اتنی جلدی بائی فرن بنا لیا تو میں ہی سونگ سی کا دوست بھی بتانے لگا کہ اس لڑکے کو میں جانتا ہوں یہ ایک اچھا پرسن ہے تو تب سونگ سی یہاں سے جانے لگا لیکن چیلس فیل کر رہا تھا ہینجی کو زور زور سے اس پرسن کے ساتھ ہستے ہوئے دیکھ کر اس لئے گسے سے کہنے لگا کہ پتہ نہیں کون سے جوکس مارے جا رہے ہیں جو یہ اتنا ہس رہی ہے ویل اپ نیٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیون جائے کا دوست دوسرے دوست کے ساتھ ہے اور اسے بتا رہا تھا کہ میرے بھائی کی شادی ہونے والی ہے اس لئے میں نے اس کے لئے ہنیمون گفٹ لیا ہے اور پھر دکھانے بھی لگا کہ وہ گفٹ کیا ہے اور پھر جب یہ دونے سیون جائے کے پاس آئے تو یہاں وہ دیکھتے ہیں کہ سیون جائے نے اسی لڑکی کو ریجیکٹ کر دیا ہے جو کہ سیون جائے کے آس پاس رہتی تھی اس لئے جب وہ گسے میں یہاں سے جانے لگی تو تب نوٹس کر لیتی ہے کہ سیون جائے کے دوست بھی ساری باتیں سن چکے ہیں اور اب ایسے پریٹینڈ کر رہے ہیں جیسے انہیں کچھ بھی بتا نہیں ہو اور وہیں سیون جائے بھی اپنے دوستوں سے بولا کہ تم دونوں یہ کیا کر رہے ہو تو تب سیون جائے کا دوست گسے سے اندر آیا یہ کہتے ہوئے کہ اب اگر تمہاری گل فرینڈ بن گئی ہے تو کیا تم دوسری لڑکیوں کا دل توڑو گے پر اسی بیچ وہ یہاں باتوں باتوں میں اپنے اسی گفٹ کو گلتی سے سیون جائے کے بیگ میں ڈال دیتا ہے اور پھر آگے بولا کہ جب میری بھی گل فرینڈ بن جائے گی تو میں بھی ایسے ہی لڑکیوں کے دل توڑوں گا جو کہ میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں اور دن سیون جائے کو ٹھینکس کرنے لگا کیونکہ اس نے اس کی ہیون جی کے ساتھ ڈیٹ جو فکس کرائی تو تب یہ بات سن کر دوسرا والا دوست لڑنے لگ جاتا ہے کہ تم نے اس کی ڈیٹ فکس کرا دی لیکن میری کیوں نہیں کرائی تو اب اس سے پہلے کہ سیون جائے کچھ کہہ پاتا کے تب ہی اسے امسول کی کال آتی ہے جو کہ اسے بلا رہی ہے اس لئے وہ جلدبازی میں یہاں سے جانے لگا اور گلتی سے بینہ دیکھے اپنے دوست کا گفٹ بھی اپنے ساتھ یہاں سے لے جاتا ہے میلے اب نیکٹ سین میں ہم امسول انڈ سیون جائے کو ریسٹروں میں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں سیون جائے نے امسول کو کیچین گفٹ کی انڈ سیم ایک ایسی ہی وہ اپنے لیے بھی لایا تھا اس لئے امسول یہ دیکھ کر خوش ہونے لگی پھر جب یہ دونوں واپس گھر جا رہے ہوتے ہیں تو تب یہاں امسول کود کود کر پیٹل کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہے سین جائے پوچھنے لگا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو تو تب امسول نے بتایا کہ لوگوں کو ماننا ہے کہ جب بھی پیٹل کو کیچ کر کے وش کی جاتی ہے تو وہ دیفنیٹلی پوری ہوتی ہے اس لئے میں بھی پیٹل کو کیچ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو یہ سن سین جائے بھی امسول کی ہیلپ کرانے آ گیا جس وجہ سے یہ مومنٹ کافی رومنٹک بن چکا تھا اور پھر فائنلی یہ دونوں ایک پیٹل کو پکڑ لیتے ہیں اس لئے دونوں ہی ایک ساتھ وش کرنے لگے سین جائے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا مانگا تو تب وہ بولی کہ یہ ایک سیکرٹ ہے اور پھر سیم کوششن سین جائے سے کرنے لگی تو تب وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ ایک سیکرٹ ہے مگر پھر بولا کہ ویسے ایسا لگتا ہے کہ میری وش آل ریڈی کمپلیٹ ہے کیونکہ تم جو میرے ساتھ ہو اور پھر امسول کے چک پر کس کر کے بھاگ جاتا ہے امسول بولی کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو تب وہ ہسنے لگا اور پھر یہاں یہ دونوں ایک بہت ہی اچھا ٹائم سپینٹ کرتے ہیں یعنی جیسا کہ نارملی کپل کرتے ہیں جس کے بعد پھر یہ دونوں ایک دوسرے کو پکڑنے لگے یعنی کہ فل انجائے کر رہے تھے ویل ہم نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں اپنے اپنے گھر کے سامنے آ چکے ہیں لیکن کسی کا بھی من ایک دوسرے سے الگ ہونے کا نہیں تھا اسپیشلی سیون جائے کا اس لئے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم تھوڑی دیر اور ساتھ میں رہے امسول بولی لیکن اب ہم کہا جائیں گے تو تب وہ بتانے لگا ایک جگہ ہے جہاں ہم جا سکتے ہیں اور پھر تب ہی وہ امسول کو امسول کی ہی ڈی ویڈی شاپ میں لے آیا جہاں یہ دونوں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگے ویل ٹی وی میں آشن کے بارے میں بتایا جا رہا تھا اس لئے سیون جائے کہتا ہے کہ ہم دونوں بھی ضرور آشن دیکھنے جائیں گے اس سے پہلے کی تم واپس فیوچر میں چلی جاؤ تو تب پہلے تو امسول ایموشنل ہو کر سیون جائے کو دیکھنے لگی مگر پھر بولی کہ ٹھیک ہے ہم ضرور جائیں گے سیون جائے اچانک امسول کے کلوز آنے لگا جس وجہ سے امسول لگتا ہے کہ یہ کس کرنے والا ہے اس لئے وہ ریڈی ہو گئی لیکن ایسا ہوتا نہیں یعنی کہ سیون جائے ٹی وی کا ریمونٹ اٹھا رہا تھا اس لئے اس وجہ سے امسول کو بہت زیادہ امبیرسنگ فیل ہوا سیون جائے بولا سوری میں تو بس ریمونٹ لے رہا تھا اگر تم کہو تو کیا مجھے سیکنڈ چانس مل سکتا ہے لیکن امسول صاف منا کر دیتی ہے اور بہت زیادہ انسلٹڈ فیل کرنے لگی تو تب سیون جائے امسول کو ایسے پریشان ہوتے ہوئے دیکھ کر ہسنے لگا ویل کافی ٹائم بید گیا اس لئے امسول سو گئی جس کے ہیٹ کو سیون جائے اپنے شولڈر پر رکھ لیتا ہے اس لئے تاکہ تھوڑی دیر وہ ایسے ہی رہے گا مگر پھر بعد میں وہ امسول کو اٹھا دے گا لیکن ایسا ہو ہی نہیں پاتا یعنی کہ صبح ہو جاتی ہے امسول ابھی تک سو رہی تھی کیونکہ سیون جائے بھی سو گیا تھا امسول کو اٹھا نہیں پایا تھا اس لئے پہلے تو امسول شوق رہ جاتی ہے یہ دیکھ کر کہ میں کب سو گئی تھی یعنی مجھے پتہ کیسے نہیں چلا لیکن اس سے بھی بڑا جھٹکا اسے یہ دیکھ کر لگا کہ اس کی ڈرولنگ سیون جائے کی شرٹ پر لگ چکی ہے اس لئے وہ جلدی سے سیون جائے کو ہوا کرنے لگ جاتی ہے تاکہ یہ سوپ جائے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے بلکہ سیون جائے اٹھ جاتا ہے اور پوچھنے لگا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو امسول گھبرا کر بہانے بنانے لگ جاتی ہے کہ کچھ بھی تو نہیں بٹو پوچھنے لگا کہ میری شرٹ گیلی کیوں ہو رہی ہے اور جب جیسی دیکھنے ہی والا تھا کہ تب ہی امسول نے اس کو وہیں سے پکڑ لیا اور بولی کہ پلیز مت دیکھو سیون جائے بولتا ہے کہ کیوں کہیں یہ تمہاری ڈرولنگ تو نہیں ہے تو یہ سن امسول سیون جائے کو حیرانی سے دیکھنے لگی کہ تب ہی سیون جائے کی نظر بھار کی طرف گئی جہاں سونگ سے جھاڑو لگا رہا تھا اس لئے سیون جائے کو دیکھ لیتا ہے کہ تم تو تب بیچارہ سیون جائے اتنی بری طرح ڈر گیا کہ جب جیسی اٹھا کہ تب ہی اس کی شرٹ بری طرح فٹ گئی یعنی جہاں سے امسول نے پکڑ رکھا تھا وہ حصہ امسول کے ہاتھ میں رہ جاتا ہے سونگ سی جلدی سے اندر آیا اور بولا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور پھر جب جیسی دیکھتا ہے کہ اس کی بہن بھی سیون جائے کے ساتھ ہے اس لئے وہ اور بھی زیادہ شوق رہ گیا تو وہیں امسول کی مدر بھی یہاں آ گئی اور یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی سونگ سی نے ڈائریکٹ گستے سے سیون جائے کا کالر پکڑ لیا اور اس کو مارنے کے لئے بھال لے آیا تو وہیں امسول بس چلاتی رہ جاتی ہے کہ بھائی پلیز ایسا مت کرو یعنی آپ جو سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہے لیکن وہیں مام کو بھی اب سب سمجھ آ چکا تھا کہ اس رات سیون جائے کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ امسول تھی جو کی کس کر رہی تھی سونگ سی گستے سے کہتا ہے کہ تیری حمد کیسے ہوئی میری بہن کے ساتھ پوری نائٹ سپینٹ کرنے کی تو تفسیہ ہون جائے بہت گوشش کرتا ہے سمجھانے کی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن سونگ سی اس کی سن ہی نہیں رہا تھا کیونکہ اس کا سب سے بڑا کوششن یہ تھا کہ جب کچھ ہوا نہیں تو تیری شرٹ فٹی کیسے امسول بھی بہت بولتی ہے کہ پلیز بھائی رک جاؤ لیکن وہ رک ہی نہیں رہا ہوتا ہے کہ تبھی اتنی آوازیں اور شور کو سن کر مسٹر کم بھی یہاں آ گئے اور بولے کہ کہ تم لوگ میرے بیٹے کو مار کیوں رہے ہو اس لئے وہ بھی سونگ سی کو مارنے لگے امسول کی مدر کو غصہ آ گیا کہ تمہاری حمد ہوئی کیسے میرے بیٹے کو مارنے کی اس لئے مسٹر کم کو دھکا مار کر سائیڈ میں فیک دیتی ہیں جس وجہ سے سیون جائے بھی اپنے ڈائیٹ کے لئے پریشان ہونے لگا لیکن مسٹر کم ہر نہیں مانتے بلکہ سونگ سی کو اپنے بیٹے سے الگ کر دیتے ہیں اسے بھی دھکا مار کر تو تب امسول کی مدر کو اور زیادہ غصہ آ گیا اس لئے وہ چلانے لگی کہ تم کیا سوچ کر میرے بیٹے کو دھکا دے رہے ہو تو تب وہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں دیکھ نہیں رہا کہ وہ میرے بیٹے کو مار رہا ہے امسول کی مدر مسٹر کم کو مارنے کے لئے ریڈی ہونے لگی تو تب وہ بھی بولے کہ آج میں بھی عورت کا لحاظ نہیں کروں گا اس لئے فائٹ کے لئے ریڈی ہو جاتے ہیں اور بولے کہ تم لوگ کیسے میرے بیٹے کو مار رہے تھے کیا میں چپ چاپ کھڑے ہو کر اسے پٹتے ہوئے دیکھتا موم کہتی ہے کہ باتیں بنانے سے پہلے اپنے بیٹے کی حالت دیکھ تو لو کہ وہ کس کنڈیشن میں ہیں تو یہ سنو اب جیسی مسٹر کم نے سیون جائے کو دیکھا تو تب وہ کافی بری طرح شوق رہ گئے کہ بھلا سیون جائے کی شرٹ فٹی ہوئی کیوں ہے تو بھائی سیون جائے بھی اپنی عزت کو ڈھکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے مسٹر کم کو اب سب سمجھ آنے لگا کہ اس کا مطلب تمہارا امسال کے ساتھ چکر چل رہا ہے اس لئے سیون جائے کو مارنے لگ جاتے ہیں اور بولے کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو یعنی امسال کی ہی وجہ سے تم یو ایس بھی نہیں گئے ہے نا تم ایک لڑکی کی وجہ سے اپنے ڈریمز کو چھوڑ کیسے سکتے ہو تو یہ سن موم بھی اور بھی زیادہ غصے میں آنے لگی کہ ایک لڑکی سے کیا مطلب یعنی میری بیٹی کوئی ایری گیری نہیں بلکہ بہت زیادہ سپیشل ہے تو تب وہ بولے کہ میرا بیٹا بھی سپیشل ہے اس لئے تمہاری بیٹی کی ہمت ہوئی کیسے میرے انوسین بیٹے کو سیڈیوس کرنے کی اس کو فسانے کی سیون جائے بہت بولا کہ ڈیڈ پلیز چپ ہو جائیے ایسا کچھ مت کہیے لیکن وہ چپ ہوتے ہی نہیں تو تب موم بھی کہہ دیتی ہیں کہ فسایا میری بیٹی نے نہیں ہے تمہارے بیٹے کو بلکہ تمہارے بیٹے نے میری بیٹی کو فسایا ہے کیونکہ خود اس دن ہماری ہیلپ کرانے آیا تھا جب ہمارے گھر میں پانی بھر گیا تھا تاکہ میری بیٹی کا دل جیس سکے ونہ میری بیٹی کو ایک پرسنٹ تمہارے بیٹے میں انٹرسٹ نہیں تھا مسٹر کم ہس کر کہنے لگے کہ یہ کیا بکواس ہے اس لئے سیون جائے سے کہتے ہیں کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے لیکن سیون جائے بولا کہ نہیں ڈیڈ یہ سچ ہے یعنی میں نے ہی امسول کے آگے بھیک مانگی تھی کہ وہ مجھے لائک کرے یعنی میں ہی اس کے پیچھے پڑا تھا تو یہ سن مسٹر کم کے خوش ہڑ جاتے ہیں اس لئے وہ گسے سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے اور بولے کہ تم چپ رہو امسول کے مطلب کہتی ہیں کہ انوسینٹ بیٹا مائی فٹ اور بولی کہ اسے تمہیں پہلے ہی سمجھ گئی تھی جب یہ ہماری سٹور سے ایٹین پلس ڈی ویڈی لے کر گیا تھا جسے تم چھپ کر واپس کر کے گئے تھے تو تب یہ بات سن کر سونگسی کو بھی اور بھی زیادہ گستہ آنے لگا تو وہیں امسول بھی حیران رہ گئی کیونکہ اسے اس بارے میں بلکل کچھ نہیں بتا تھا تو وہیں سیون جائے بھی پریشان ہوتا ہے کہ کیسے امسول کے سامنے یہ سب باتیں ریویل ہو رہی ہیں اس لئے ہیرو کی طرح سلو موشن میں امسول کے پاس آیا اور اس کے کانوں کو ڈھکنے لگا یہ کہتے ہوئے کہ تم یہ سب مت سنو کیونکہ یہ سچ نہیں ہے یعنی میں نے کوئی ایسی مووی نہیں دیکھی تو وہیں سیون جائے کے فادر اس چیز کا بلیم بھی خود پر لینے لگ جاتے ہیں کہ وہ مووی میں نے دیکھی تھی میرے بیٹے نے نہیں سیون جائے بولا بھی کہ ڈیٹ پلیس چپ ہو جائیے لیکن وہ آگے بتاتے ہیں کہ میرا بیٹا آکسیجن کی طرح پیور ہے یعنی اس نے اپنی لائف میں سومنگ کے علاوہ کبھی اور کسی چیز میں انٹرنس نہیں لیا یعنی اس کو لڑکیوں میں ایک پرسنٹ انٹرنس نہیں ہے اس لئے میرے معصوم بیٹے پر گندے الزام لگانے بند کرو اور پھر سیون جائے سے بولے کہ بیٹا چلو یہاں سے سیون جائے کا بیگ اٹھا کر جانے لگ جاتے ہیں لیکن سیون جائے انہیں جانے نہیں دیتا کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ دونوں فیملیز کے بیچ لڑائی رہے اس لئے وہ ابھی سبھی بات کلیر کرنا چاہتا تھا لیکن جب وہ اپنے ڈیٹ سے بیگ چھین رہا ہوتا ہے کہ تبھی اسی بیچ جو چیز سیون جائے کے دوست کی تھی انٹ سیون جائے کے بیگ میں رکھی ہوئی تھی وہ سب اوپر اڑ گئی جسے دیکھ کر سبھی کے ہوش اڑ گئے یعنی کسی نے بھی بلکل ایسا کچھ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ سیون جائے کے بیگ سے ایسا کچھ نکل جائے گا انفیکٹ سیون جائے کے خود ہوش اڑے ہوئے تھے کہ یہ سب میرے بیگ میں آیا کیسے موم مسٹر کیم کی باتوں کو ریپیٹ کرتے ہوئے کہنے لگی انوسینٹ آکسیجن کی طرح پیور تو وہیں سونگ سی اور زیادہ گسے میں آ گیا اس لئے سیون جائے کو ماننے کی کوشش کرنے لگا یعنی کی ایک طرح سے سیون جائے بیچارہ بری طرح فس چکا ہے کہ تب ہی گراند مدر بھی یہاں آ جاتی ہیں تو وہیں مسٹر کیم یہ سب دیکھ کر صدمے میں تھے لیکن تب ہی بہت زور سے چلائے انڈ سیون جائے کو بچانے کے لیے اس چیز کا الزام بھی خطپا لے لیتے ہیں کہ یہ سب میری ہیں امسول انہیں حیرانی سے دیکھنے لگی تو وہیں موم بھی بولے کی جھوٹ مت کہو لیکن وہ بلیف دلانے لگے کہ نہیں یہ سب چیزیں واقعے میں میری ہیں تو وہیں سونگ سی اب بھی سیون جائے کو ماننے کی کوشش کر رہا تھا امسول کی مدر امسول سے کہتی ہیں کہ آج کے بعد تم کبھی اس بھیڑیے سے نہیں ملوگی تو وہیں مسٹر کیم بھی سیون جائے سے کہہ دیتے ہیں کہ آج کے بعد تم کبھی اس لڑکی اور اس کی ماں جو خود بھیڑیے کی شکل والی ہے ان سبی سے نہیں ملوگے اور پھر تب ہی سیون جائے کو زبردستی کھیشتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جانے لگے بچارہ سیون جائے جاتے جاتے بھی یہی سب کہتا جا رہا تھا کہ یہ سب چیزیں سچ میں میری نہیں یعنی مجھے نہیں پتا کہ یہ سب میرے بیگ میں کیسے آئیں تو وہیں امسول بھی سیون جائے کے لئے پریشان ہو رہی تھی اس لئے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے لیکن اسے اس کے گھر والے روک رہے تھے مسٹر کیم نے بہت زور سے سیون جائے کی کمر پر مارا یہ کہتے ہوئے کی ہاتھ چھوڑ دو لیکن سیون جائے امسول کا ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا مگر دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں پیار کرنے والوں کو الگ کر ہی دیا جاتا ہے اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ 36 یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے